ربیم آباز جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا وہ مختلف حالات سے دوچاہ ہوتا ہے بعض حالات تو انتہائی تکلیفتیں ہوتے ہیں لیکن انسان پھر بھی اپنی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ حالات پہتر ہو جائیں گے اللہ سبانہ تعالی نے انسان کے اندر امید کا جذبہ فطری طور پر رکھتیا اسی امید پر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹھوٹ جاتا ہے ایسے میں جو شخص اللہ سبانہ تعالی کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالی پر بروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگر میں عمل ہو جاتا ہے تاہم وہ کبھی شیطان کے برگلانے اور نفس کے اپسانی کی وجہ سے غفرت میں مبتلا ہو کر اللہ سبانہ تعالی کو ناراض کرنے والا کام کر بیٹھتا ہے لیکن جلد ہی اس کا زمیر اسے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر دو اس کے باوجود شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے سمند اوحہ اور اس کے نواہی علاقوں میں عشاء کی آذان کا وقت شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ تو کبھی معاف نہیں ہوں گے قرآن حقیم میں عشاء عباری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں عشاء عباری تعالی ہے جو توبہ کر لے گا اور گناہوں سے دور ہو جائے گا تو اس کے گناہ خواہ کتنے کیوں نہ ہو اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ انتہائی رحم اور معاف کرنے والا ہے حضرت ابن عبارس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ کچھ مشرقین نے دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور وہ بقصد زنا کرتے رہے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرص کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے لیکن آپ اگر ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیا ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں یہ آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریف نہیں کرتے کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کرتے تو اس پر ان لوگوں میں ایک خوصلہ پیدا ہوگا قرآن حقیم میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ اور ان کی تعداد بھی کتنی زیادہ کیوں نہ سمندر کی جاگ کی طرح کیوں نہ یہاں تمام لوگوں کو امید دیلائی جا رہی ہے اشارد باری طالع ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اپنے آپ تو ہلاک نہ کرٹا لو کہ کہیں یہ کہنے لوگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے ہمارے عید بہت بڑھ گئے ہیں ہم اپنے آپ سے نا امید ہو چکے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکے ہم شاید کبھی نہ صدر پائیں اور یوں لوگ اللہ کی نافرمانی پر پڑے رہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے اور اللہ کی جانب بار بار پلڑتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قتل زنا سودھ خوری ظلم چھوٹے بڑے سبی گناہ وقش دیتا ہے ایک بات یار دکھئے کہ مایوسی گناہ ہے مایوسی امید کے برقس ہے یعنی یہ سوچ لینا کہ محرومی یقینی ہے اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ سوچنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کے گناہ لات آداد ہیں جو معاف نہیں ہو سکتے تو اب جو شخص توبہ کی طرف نہیں آتا وہ دراصل اپنے نفس سے مغروب ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے ہار جاتا ہے ایسے شخص پر شیطان بھی حابی ہو جاتا ہے کیونکہ مایوس ہونے والے شخص پر وہ جلد حملہ کر کہ اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی عجیب کیفیت ہو جاتی کبھی مایوسی اور کبھی ناؤمیدی یاد رکھئے کہ مایوسی کفر ہے ہمارے دین میں مایوس ہونے کی استخدی سے مضمت کی گئی مایوسی ایمان والوں کی صفت نہیں ہے ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ اللہ سوانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سوانہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے اس کا کرم بہت آجین ہے اس کا احسان بے پایا ہے مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ سوانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور سکت ترین حالات میں بھی وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی رسول کبیرہ گناہ کون کون سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے ناؤمید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے آدمی سوچتا رہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور بعض اوقات کچھ لوگ مایوسی کی حالت میں خودکشی بھی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو نقصان دے دیتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں یاد رکھئے کہ جو شخص اللہ کو بہچان لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا اللہ سوانہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ تو رات کے گنہگار کو پکارتا ہے کہ پلٹا اور دن کے گنہگار کو پکارتا ہے کہ تُو پلٹا ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم پڑھٹیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے مایوسی کے بہت سے نقصانات بھی ہیں مایوسی حلاکت اور گمراہی کا سبب ہے دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور جو تکلیف انسان کی تقدیر میں قوی تھی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں بے سبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا یہ سب گمراہی ہے مایوسی میں تباہی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں نمبر ایک مایوسی اور نمبر دو خود پسند مایوسی کی وجہ سے نیک کام کرنے میں سستی آجاتی اور کمزوری پیدا ہو جاتی بعض دفعے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے انسان گمراہی اور ناپرمانی کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو ایسے شخص کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے مایوسی انسان کے دل کا بگاڑ بن جاتی ہے یاد لکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زینہ شراب نوشی اور دیگر ظاہر کبیرہ گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ پڑھیں مایوسی انسان کے دل کا بگاڑ بن جاتی ہے اور دل اور جسم کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب بڑے کناؤں سے بچا جائے توبہ کی جائے ورنہ دل بگڑ جائے اور جب دل بگڑتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے مایوسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بکشش سے محرومی کا سبب بھی بن بھی اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ گوان کر لے کے اللہ تعالیٰ انسان کے عمال کو قبول نہیں کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین افراد کے بارے میں کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا ایک تو وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی چادر لینے کے لئے اس کے ساتھ جھگڑا کرے اللہ کی چادر اس کی کبرے آئی ہے یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی کاموں میں شک کرے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا اور اللہ نے وہ کیوں کر دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور تیسرا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا یاد رکھئے کہ انسان کو بہت سے گناہوں کی سزا تو آخرت میں ملے گی لیکن مایوس انسان کو سزا دنیا میں بھی ملتی انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں مایوسی کی وجہے اللہ تعالیٰ سے اس نے ذن رکھنا چاہیے یہ توحید اور ایمان کا تقاضی ہے سامینی سے موضوع سمتاجد مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پروگرام آواز جرس کے سامین کے خدمت میں محمد احمد کا سلام و آدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سامین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیاری زندگی میں محمد احمد